اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں وہ ہے آج میں سیرہ کے بارے میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں زیادہ کیا ہوا قرآن کو میں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں آج میں حالی سیرہ کو دیکھنا چاہتی ہوں ایکسائٹڈ ہو سیرہ کے لئے ہے لیکن آج ہم قرآن کو دیکھیں گے آج ہم نے صرف ماما نے 2,3,4,5 کچھ آیاز ہیں جو ہم نے ماما نے ڈسائٹ کی وی ہیں اور وہ ڈیفرنٹ سوراز سے ہیں کل یاد ہے نا ہم نے مثالے پڑی تھی اچھا یاد ہے کون کون سی مثالے پڑی تھی مثالے ایک تو ہم نے فیرون کی فیرون کی بیوی کی مثال پڑی تھی اور جادوگرد کی اور فیرون کی بیوی کی اور بیٹا حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام ان کی دو بیویاں جو تھی ان کی مثال پڑی تھی فیرون کی بیوی کی مثال پڑی تھی اور حضرت مریم علیہ السلام کی مثال ہاں کہ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام اور جو فیرون کی بیوی ہے وہ ایسی کمیونٹی میں رہ رہی تھی جو نون مسلم کمیونٹی تھی لیکن اس کے باوجود وہ بہت اچھے طریقے سے رہیں اللہ تعالیٰ کو مان کے رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے رہیں ٹھیک ہے تو اسی سے ریلیٹڈ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا کوئی کہاں پل بڑھا ہے کوئی کس کے گھر میں رہ رہے کوئی کس کے ساتھ رہ رہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے انسان خود کیا عمل کر رہا ہے اسی کی بیس پہ اس کو جنت میں جانے کا یا نہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے کسی کے ساتھ رہنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا اس میں فرق نہیں پڑتا تو پہلی جو ہمارا لیسن ہے وہ سورت الطوبہ کی آیت ہے 113 ٹھیک ہے 113 اس میں کیا ہے 113 مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ کہ نہ تو نبی کو اس چیز کی پرمیشن ہے اور نہ ہی اسلام لانے والے لوگ جو ہیں یعنی جو مسلمان لوگ ہیں ان کو اس چیز کی پرمیشن ہے کہ وہ مشرقین کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ سے اب ایسا ہوتا کہ جب ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے خاص طور پر تو ہم اس کے لئے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے جیسے لوگوں کے پیرنٹس فوت ہو جاتے ہیں یا رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے پھر انسان دعا مانگتا ہے بعد میں ٹھیک ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار مسلم ہیں تو ان کے لئے دعا کریں گے آپ اگر وہ مشرق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہوئے مر گئے تو پھر ان کے لئے دعا نہیں کرنی دعا نہیں کر سکتے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے جو فادر تھے وہ مشرق تھے ان کے لئے وہ دعا نہیں کر سکتے جیسے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹا ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ مشرق تھا اور وہ اسی شرکی حالت میں وہ فاتوا ان کے لئے وہ دعا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو جو جو ریلیٹیوز میں آپ کا مشرق ہے جو نون مسلم ہے مشرق جو شرک کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے لئے آپ دعا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا ڈال دیتا ہے کہ انہوں نے وہ وہ مشکلات اسلام کے لئے برداشت کی جو بہت ہی مشکل تھی برداشت کرنی آپ نے دیکھا ہے نا انہوں نے کتنا ساتھ دیا کتنا ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اس کے باوجود وہ بس کلمہ نہیں پڑا انہوں نے دیکھیں کلمہ پڑھ لیتے تو پھر تو ان کی بکشش کے چانسز تھے نا پھر تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہاں لیکن اب جب انہوں نے شرک کی حالت میں فوت ہوئے تو پھر جو ہے اس چیز کو ظاہر ہے مشرک کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی جنت نہیں دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی اپنی الوہیت میں کسی دوسرے کی شیرنگ برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک اکیلہ الہ ہوں مجھے ایک اکیلہ الہ مانو ٹھیک ہے اگر وہ نہ ہوتا نا شیطان شیطان نیم کیا ہے ابلیس ابلیس نہ ہوتا تو شاید ابو چچا ابو طالب ابو طالب ایمان لے آتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اور ایمان والوں کو کہا کہ آپ نے کسی بھی نون مسلم کے لیے مشرک کے لیے دعا نہیں مانگنی دیکھیں جو شخص توبہ کر لیتا ہے بے شک وہ مشرک ہو جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دیتے ہیں آپ کو بتا ہے بڑے بڑے سرداروں میں جیسے ابو لہب تھے ابو جہل تھے وہ اسلام کے بہت خلاف تھے نا انہی میں ایک اور نام تھا ابو سفیان کا جو کہ وہ بدر والا لشکر آپ کو یاد ہے نا جو بدر والا لشکر جا رہا تھا کیا اس کو کہتے ہیں تجارت کے لیے مدینہ کے راستے سے اور پھر وہ واپس جس میں شیطان بھی تھا اور اس نے دھوکہ دیا نہیں بیٹا شیطان جو ہے نا وہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ تھا سیفن سیونڈ واپس مکہ پہنچ گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ابو سفیان جو ہیں یہ لیٹر آن اسلام لے آئے تھے تھے تو یہ اسلام سے پہلے مشرق ہی نا لیکن یہ اسلام لے آئے تھے تو جو شخص شرک کرتا ہے لیکن وہ مرنے سے پہلے اس کے اوپر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن جو شخص شرک کے اوپر مر جاتا ہے اس کے لیے معافی کوئی نہیں ہوتی اس کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے ٹھیک ہے یہ دو باتیں ہیں الگ الگ ہیں اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس آیت میں منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے فادر کے لیے بخشش کی دعا مانگیں لیکن انہوں نے چونکہ اپنے باپ کو کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے منع کر دیا اس کے بعد انہوں نے نہیں مانگی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے انہوں نے اپنے فادر کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دی فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُ لِلَّهِ تَبَرُ عَمِنْهُ انہوں کو دکھ نہیں ہوگا کہ ان کی فادر ان کے ساتھ نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوا بٹا ان کی مدر مدر کا بٹا مجھے نہیں پتا لیکن فادر جو ہے نا وہ تو شرک کے اوپر فوت ہوئے ہیں ان کے لیے انہوں نے پھر توبہ مانگنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چھوڑ دی تھی پھر جو میں نے پہلے سوال کیا دکھ تو ہوتا ہے نا بٹا دکھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا تھا ان کے چچا کے لیے دیکھیں نا آخری ٹائم پہ انہوں نے جب بہت بیمار تھے نا ابو طالب تو آخری ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہوں نے کہا دیکھو دیکھیں چچا جانا ابھی کلمہ پڑھ لیں صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت پیش کر دوں گا صحیح رہا وہ کلمہ پڑھ لیتے تو پھر وہ مسلمان ہو جاتے نا لیکن جیسے شرطان نے ان کے ساتھ کے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا بس ان کو بھٹکا لیا اس نے بس شرطان اگر نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا سارے مسلمان ہوتے اور سارے سیدھے راستے پہ ہوتے سیدھے راستے پہ ہوتے پر کوئی کوئی نہیں ہے یہ تو ہمارے پاس اب مثالیں ہو گئیں ٹھیک ہے دو مثالیں ہو گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے حوالے سے بھی ہمیں ایک مثال مل گئی ابراہیم علیہ السلام کے فادر جو کہ نبیوں کے رشتے دار تھے فادرز تھے چچا تھے لیکن ان کے لیے بخشش نہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ شرط پہ فوت ہوئے ہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیرہ میں تو ہمیں نے میں انہیں تو اپنے فادر کو تو کبھی ریل فادر ریل فادر کو کبھی بھی نہیں دیکھا ان کا معاملہ بٹا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو نہیں دیکھی نا فادر بھی اور مدر بھی ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مدر کے ساتھ تو وہ کچھ عرصہ رہے تھے لیکن آپ کی نبوت اس ٹائم تک نہیں آئی تھی نا نبوت تو چالیس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کون تھے وہ انجل جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام آئے تھے اسی دن ان کی مدر کی فوت ہوگی مدر کافی ٹائم پہلے بچپن میں فوت ہوگی تھی پتہ ہے نا پھر اس کے بعد وہ دادا کی کفالت میں چلے گئے تھے پھر دادا بھی فوت ہوگئے تھے پھر ابو طالب کی کفالت میں آئے تھے اور ابو طالب کی کفالت میں ان کے اوپر نبوت آئی تھی پھر جب وہ فورٹی یئرز کے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوکے تو اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں جو کہ ہے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں حضرت نو علیہ السلام کی وائف کی کل ہم نے مثال پڑھی آج ہم ان کے بیٹے کی مثال دیکھتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے اہل کو یعنی جو آپ کے گھر والے ہیں میں ان کو بچا لوں گا کیونکہ حضرت نو علیہ السلام کی جب قوم کو عذاب آنا تھا تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لوں گا لیکن اس میں کیا ہوا کہ حضرت نو علیہ السلام کی بیوی بھی گھر کو گئی پانی میں اور ان کا بیٹا بھی بیٹا کیسے ہوا بیٹا بھی کشتی میں نہیں نہ بیٹھا تھا تو اس لیے وہ گھر کو گیا کیونکہ وہ کشتی بٹا دیکھنے میں اتنی سٹرانگ نہیں لگ رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم پہاڑ کی چوٹیوں پر چل جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے تو اس دن تو پہاڑ کی چوٹیوں تک پانی آ گیا تھا ساری زمین پانی کے اندر چلے گی تھی صرف وہ کشتی اور کشتی میں جو لوگ سوار تھے اور جو جانور تھے صرف وہ بچے اس کے علاوہ تمام لوگ مر گئے تھے تو اس میں پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا قولا یا نوح انہو لیس من اہلک اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو کہا کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہو عمل غیر صالح کیونکہ وہ مشرق تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا جسے ان کی بیوی بیوی بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی نہیں بچایا وہ بھی غرق ہو گئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو کہا اور حضرت نو علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں آج کے بعد اس چیز کا سوال نہیں کروں گا ٹھیک ہے حضرت نو علیہ السلام کے پاس اور بھی بچے تھے ہاں میرا خیال ہے ان کے کوئی ایک ادھے بیٹھے اور بھی تھے جو کہ مسلمان ہوئے تھے اب مجھے صحیح سے پتا نہیں ہے یہ جب ہم نو علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم سٹوریز بھی شروع کریں گے تو اس میں ماما آپ کو بتائے گی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں سیرہ کی طرف جہاں ہم نے دیکھا تھا غزوہ بدر جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اب اس میں کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کیونکہ آپ دیکھیں 1300 مکہ والے تھے اور صرف 313 313 مسلم تھے مشرقین بہت زیادہ تھے تعداد میں اور وہ ہار گئے مسلمانوں سے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ایسی نیوز تھی جو مکہ والوں کے لئے نا بڑی افسردہ اور بڑی زلط والی اور بڑی انسلٹنگ نیوز تھی جب انہوں نے وہ بتائی نا کہ ہمارے لوگ بہت سارے قتل ہو گئے ہیں اور ہم لوگ شکست کھا لیا ہم نے تو اس کے اوپر ان کی بڑی انسلٹ ہوئی جو جو لوگ بچ گئے تھے نا ان کی بہت انسلٹ ہوئی اور وہ بتاتے ہوئے بھی لوگوں کو ڈرتے تھے ٹھیک ہے نا بس ان کو اچھا نہیں لگتا تھا نا کیونکہ یہ تو ان کے لئے ایک اچھی بات نہیں تھی اچھا اب پھر کیا ہوا کہ ابو لہب کو جب یہ خبر پتا چلی نا تو اس کو بھی بڑا وہ سیڈ ہوا بڑی اس کو زلت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا اور آپ کو بتائے اس جنگ کے اندر ابو جہل بھی مر گیا تھا اور بہت سارے اور بڑے بڑے سردار مر گئے تھے اور ان تمام سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونے کے اندر ان کی سب کی لاشوں کو پھینک دیا تھا ٹھیک ہے نا تو پھر ابو لہب کو جب اس بات کا پتا چلا تو وہ بڑا ہی رنج والا ہوا بڑا ہی اس کو افسوس ہوا غم ہوا اور آفٹر فیو منٹس اس کو ایک بیماری ہوئی جو کہ ایسی بیماری تھی جو چھوٹ کی ہوتی ہے جیسے کرونا ہے نا ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے اسی طرح وہ بیماری تھی جو ایک سے دوسرے کو لگنے والی تھی تو وہ جب اس کو اس طرح کی بیماری ہوئی اور وہ اسی بیماری کے اندر فوت ہو گیا کیسی بیماری جیسی تھی جیسے کرونا ویرس کی طرح ہاں اس کو بھی کوئی تاؤن کی جیسی بیماری تھی نا اگزیکلی ماما کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا لیکن وہ پھر اسی حالت میں مر گیا اب اس کو اس کی بیوی نے اس کے بچوں نے سب نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ایسی بیماری ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں لوگ پاس نہیں آتے اب جب وہ فوت ہو گیا کرونا ویرس ہاں کرونا ویرس میں بھی ایسی ہی ہے اب کیا ہوا کہ وہ جب مر گیا تو وہ گھر کے اندر ٹو ٹری ڈیز کے لیے وہ رہی رہا وہاں پہ سکیلیٹر بن گیا ہوا نہیں سکیلیٹر نہیں بنا لیکن پھر اس کے بیٹوں کو ہوا کہ ہمیں تو لوگ بڑا 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 کہیں گے کہ دیکھو باپ مر گیا اور اس کو دفن بھی نہیں کیا تو انہوں نے اس کو جو ابو لہب ہے اس کو اس کو سٹکس کے ساتھ ایک گھڑا کھوڈا اور سٹکس کے ساتھ اس کی لاش کو اس گھڑے کے اندر پھینکا کیوں اب وہ ہاتھ نہیں لگا سکیلیٹر نہیں پھر بھی ان کی بڑے میں پھر بھی ہم 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 وائرس جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس طرح انہوں نے ابو لہب کو اسی طرح اس گھڑے میں پھینکا سٹکس کی مدد سے ہاں وہ دن سٹکس کی مدد سے ان کو پھینک دیا اس گھڑے کے اندر اور دور سے مٹی کے جو پتھر ٹائپ ہوتے ہیں وہ ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے ان کی کبر کو ایسے ڈھاپتی اوپر سے تو اس طریقے کے ساتھ وہ تو بٹا مسلم تھے ہی نہیں شاید نہیں مانگی ہوگی شاید نہیں مانگی ہوگی اب دیکھیں دنیا میں بھی ان کو حالی اپنے رپیوٹیشن کی فکر تھی بلکل اور ان کو اپنے باپی کوئی فکر تھی نائس اب یہ تو ابو لہب کا حساب کتاب تھا پھر آپ کو یاد ہے کہ ایک اور چچا تھے ابباس جن جو بیعت کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے تاکہ وہ دیکھیں کہ میرا بھتیجہ اس طرح سے بیعت کر رہا ہے ان کے لئے سارا چیز سیکیور ہے یا نہیں وہ بھی فوت ہو گئے وہ اسلام لے آئے تھے یعنی بدر تک وہ اسلام لے آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اسلام لائے تھے اور صرف دل میں چھپایا ہوا تھا اسلام ٹھیک ہے اچھا وہ ڈیکلیئر کریں گے آفٹر سم ٹائم کیونکہ دیکھیں مکہ میں منورٹی تھی مکہ میں جو مسلمان ہوتا تھا جو اسلام لاتا تھا اس کو بہت ظلم و ستم کیا جاتا تھا اس کے اوپر اس وجہ سے ہاں بس بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اس لئے پھر لوگ اپنا اسلام چھپا کے رکھتے تھے لیکن ظاہرہ تھوڑے ٹائم بعد وہ ڈیکلیئر ہو ہی جاتا تھا اب مدینہ کی طرف اگر ہم دیکھیں تو مدینہ میں مسلمانوں کے بہت بڑی فتح ملی تھی اس سے کیا ہوا کہ جو اردگرد کے قبائل تھے نا جو مدینہ کے کناروں پر رہتے تھے بدوی لوگ ان کو بھی بڑا برا لگا کیونکہ ظاہرہ اسلام ایک طاقت بن کے اُبھرنے جا رہا تھا تو وہ لوگ بھی مسلمانوں کے بہت اگینسٹ ہو گئے اور یہودی آپ کو پتہ نا یہودی بہت ہی کلیور قوم تھی وہ بھی مدینہ کے پاس مدینہ کے پاس رہ رہی تھی اب وہ بھی اپنا جو ہے نا کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ رکھے ہی رکھتے تھے آل دو انہوں نے پرومیس کیا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے پرومیس کا خیال نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی نفرت بہت زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے تو اس میں کیا ہوا کہ جو منافقین یہ جو یہودی تھے نا ان میں سے ایک گروپ تھا نہیں بلکہ یہودی نہیں بلکہ منافقین منافقین جو ہے نا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں ماما تھوڑی سی نا کنفیوز ہو رہی ہے اچھا اب یہودیوں کو بھی مسلمانوں کی فتح اچھی نہیں لگی اب کیا ہوا کہ جو مدینہ کے اندر کے منافق تھے نا جو جن کے دلوں میں اسلام نہیں تھا لیکن وہ صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلم ہیں ان کو جب پتہ لگا نا کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لیا ہے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں جنگ جیتی مسلمانوں نے اور مسلمان ہار گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قتل ہو گیا وہ بھی اب زندہ نہیں رہے ابھی چونکہ مدینہ میں وہ لوگ واپس نہیں آئے تھے بدر کے جو لوگ تھے نا وہ جنگ کر کے ابھی مدینہ واپس نہیں آئے تھے کیونکہ آپ کو پتہ نا ٹو ٹری ڈیز وہ وہیں پہ رہے بدر میں اور اس کے بعد وہ پھر انہوں نے چل چل کے آنا تھا تو کافی ٹائم لگا تو منافقین نے پیچھے سے یہ خبریں اڑا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسلام دشمنی تھی نا بٹا اسلام اچھا نہیں لگتا تھا اس لئے کیونکہ اسلام جب اپنی طاقت میں آ گیا جب اسلام سٹرنٹن ہونے لگ گیا اور جب جنگوں کے بعد غنیمت آتی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پانچوں حصہ لے کے غنیمت کا باقی مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے تو لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا نا تو یہ جو اسلام کے فائدے تھے نا یہ دیکھ دیکھ کے پھر لوگ جو مسلمان ہو جاتے تھے صرف مو مو سے دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ دیکھیں مکہ کے ٹائم پیریڈ میں ان کو جنت نہیں ملے گی ہاں نہیں منافقین کو جنت نہیں ملے گی کیونکہ دیکھیں مکہ کا اتنا ہارڈ ٹائم تھا جس میں کوئی بھی منافق نہیں آیا منافق تب آنا شروع ہے جب اسلام تھوڑا سا فائدہ دینا شروع ہوا ٹھیک ہے نا غنیمت خاص طور پر فائدہ دے رہی تھی پھر سٹرینٹن ہونا بھی فائدہ تھا ایک ایک ملک جو ہے وہ طاقتور ہو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے اچھا پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹی جو کہ حضرت عثمان کی وائف تھی ان کا نام تھا رقیہ وہ بیمار تھی جنگ سے پہلے وہ بیمار تھی وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو پیچھے سے دفنا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے وہ بیمار تھی ہاں وہ بیمار تھی نا ان کو پتہ نہیں کیا بیماری تھی لیکن وہ بیمار تھی پھر ان کے حضبن اسی وجہ سے جنگ پہ نہیں جا سکے تھے وہ اپنی بیوی کا خیال رکھ رہے تھے تو پھر حضرت عثمان کی ڈیتھ ہو گئی فرحضر ان کو دفنا ہوگیا ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو پتہ چلا PER athlete میری بیٹی کے اچھا اس کے بعد when صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ بیٹی تھی تا پھر تو وہ اسلام لینگی ہاں وہ مسلمان تھی بیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مسلمان تھی اس کے بعد یہ ہےacia قلب یا اباز عبداللہ بن عبی اوہی شخص جو مدینہ کے اندر آپ صلة اللہ علیہ وسلم سے پہلے سردار بننے لگا تھا لیکن وہ نہیں بن سکا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے تو اس نے بھی صرف مومو سے اسلام کو قبول کیا تھا دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا غزوہ آپ کو پتہ نہیں فائٹ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کرتے ہیں وہ غزوہ ہوا تھا بنی سلیم کے ساتھ ٹھیک ہے قبیلہ غطفان تھا اس کے ساتھ وہ غزوہ ہوا اس لئے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ساتھ جا کے ان کے اوپر حملہ کیا اور آپ کو پتہ بہت سارے اونٹ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تھے جس میں سے پھر آپ نے جو ہے وہ پانچوہ حصہ علیدہ کر کے غنیمت کا باقی جو ہے وہ تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا ہر ہر بندی کے پاس دو اونٹ آئے تھے دو اونٹ آئے تھے ایک پہ دو بٹھیں گے ایک پہ دو بٹھیں گے دو چار لوگ دو اونٹوں پہ بیٹھ گے دو اونٹ تھے ہاں اب اس کے بعد ماں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہے ایک شخص تھا امیر نام تھا اس کا وہ رہتا تھا مکہ میں ٹھیک ہے نا یہ جو ہے نا ایک دن بیٹھا ہوا ایک اپنے دوست کے ساتھ اور یہ باتیں کر رہا اور اس کو کیونکہ بہت غصہ تھا مکہ کے لوگوں کی شکست کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت غصہ تھا اس چیز کا تو کیا ہوا کہ اس نے نہ کہا کہ بہت زاری کنورزیشن میں بہت زاری باتیں ہوئی نا کہ کیونکہ سرداروں کو کوئے میں پھینک دیا تھا تو یہ بھی مکہ والوں کیلئے بہت ہی غصے والی بات تھی کہ ایسا کیوں کیا گیا ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار مر گئے کیوں مرے اچھا اس کے بعد جناب اس نے کہا کہ اگر کوئی میرے اوپر بہت سارا کرز ہے اگر کوئی وہ اتار دے اور میری فیملی کا خیال رکھے تو میں اب بھی جاؤں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں تو جو اس کے ساتھ اس کا فرینڈ بیٹھا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے تم فکر ہی نہ کرو تمہارا کرز میں ادا کر دوں گا تمہارے گھر والے میری ذمہ داری اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کیا کیا جو اس نے لی تلوار لی اور اس وارڈ کے اوپر اس نے بڑا ہی زہر لگا دیا ایسی تلوار جب ایک بار لگ جائے تو بشک وہ اس ٹائم اس شخص کو نہ مارے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ زہر جو ہے وہ انسان کی باڈی میں چلا جاتا ہے پھر اس زہر کی وجہ سے انسان مار جاتا ہے تو کیا ہوا کہ اب وہ وہاں سے چل پڑا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے رادے سے نکلا اب وہ جب وہاں پہنچا مسجد کے پاس پہنچا تو اس کو عمر بن الخطاب نے دیکھ لیا اور نے کہا یہ بہت اچھے رادے سے نہیں آیا تلوار اس کے پاس ہے تو حضرت عمر نے اس کو پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو میری پاس لے کیا حضرت عمر نے اس کے گلے کے اوپر تلوار رکھ کے اور کیونکہ ایسی سیچویشن میں انسان ہل نہیں سکتا اس لئے حضرت عمر نے اتنا سخت روائیہ اس کے ساتھ رکھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ تلوار لے کیا تھا اور اس کا ارادہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ گلے کے اوپر تلوار رکھی بھی ان کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نا آگے آجو میرے پاس اور حضرت عمر سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو نا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے آیا نا تو آپ نے اسے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو وہ کہتا ہے میرا نا یہاں پر قیدی ہے کیونکہ جنگ ابھی ہوئی تھی تو جو قیدی تھے وہ جنہوں نے تو فدیہ دے دیا ہوں وہ تو رہا ہو گئے لیکن جن کو پڑھانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دست دست بچوں کو آپ نے سکھانا ہے لکھنا پڑنا وہ تو وہیں پہ تھے تو اس کا بھی جو قیدی رشتدار تھا وہ وہیں پہ تھا تو اس نے کہا کہ میں اس قیدی کی نیت سے آیا ہوں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی سے ساری باتیں پتا لگیں کہ یہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے ایسی کنورزیشن کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ قتل کے ارادے سے آیا ہے تو آپ نے کہا نہیں تم سچ سچ بتاؤ تم کس کہتا ہے نہیں میں اسی وجہ سے آیا ہوں میں اپنے قیدی کے لیے آیا ہوں اس نے اپنا سچ بتایا ہی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا الحمدللہ یرحمو کللہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے دوست کے ساتھ ساری کنورزیشن ہوئی تھی وہ آپ نے بتائی کہ دیکھو تم اس طرح اس طرح باتیں کر رہے تھے اپنے دوست کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو سب کچھ پتا ہوتا ہے نا ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری باتیں بتا دی انہوں نے جو ہے بتایا اس شخص کو تو وہ اسی وقت اس نے کلمہ پڑا اور وہ اسلام لے آیا کتنے مزے کی بات ہوگی پھر اس کے بعد وہ واپس مکہ گیا مکہ جا کے اس نے لوگوں کو اسلام کے بارے میں تعلیم دی اور بہت سارے لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام لے کر آئے تو یہ جو ہے یہ ایک امیر کا قصہ ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور قصہ سناؤں گی جو کہ لاسٹ قصہ ہے آج کی کلاس کا اور وہ یہودیوں کا جو مسلمانوں کے ساتھ ایک غصہ اور برا برتاؤ تھا وہ وہ چل ہی رہا تھا حالانکہ انہوں نے پرامس کیا وقت معاہدہ تھا لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کا مزاک وڑانا مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا کرتے رہتے تھے تو ایک یہودی نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا اس نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ کے دو گروپس ہیں آپ کو بتایا تھا نا اوسر خسرج یہ دونوں آپس میں بہت لڑتے رہتے تھے وہ جب رام سے سلوہ صفائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جب یہودیوں کا بڑا گزرا اس کو بہت برا لگا اس نے کہا یہ لوگ ہر وقت لڑتے رہتے تھے اور اب اتنی سلوہ صفائی سے بیٹھے ہوئے اس نے بیٹھ کے وہاں پہ تو پرانی جو ان کی جنگیں تھی ان کی قصے شروع کر دیا شروع کر دیا ایک دو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے پر غصہ آنے شروع ہو گیا پرانے بات ہے جو یاد کرا رہا تھا وہ اچھا اس میں کیا ہوا مسلمان آپس میں لڑنے شروع ہو گئے مسلمان لڑنے شروع ہو گئے اس یہودی کی چال تھی نا کہ وہ مسلمانوں کو اس طرح سے آپس میں لڑائے مسلمان لڑنے شروع ہو گئے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو تھنڈا کیا کہ میں ابھی تمہارے بیچ میں اور آپ لوگ اس طرح کی باتیں کہا رہے ہو ایسا تو بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے پھر خیر آپ نے جب اس معاملے کو ہینڈل کیا تو پھر وہ لوگ تو ان کو پھر پتا چلا نا اس طرح کہ یہودی ہیں یہ جو ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اسلام کی طاقت کو توڑ سکیں ٹھیک ہے مسلمانوں کا اتحاد سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ اس کو توڑنا چاہتے تھے تو آج کی یہ پھر ہمارا last tip قصہ ہوا اور باقی ہم سیرا اور قرآن انشاءاللہ کل دیکھیں گے اوکے